بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انگلینڈ کے قلاب تیسرے ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 سامنے آگئی تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستان کی پلینگ 11 میں چار بڑی تبدیلیاں پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کی بھی پاکستان ٹیم میں واپسی انگلینڈ کے لئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لئے پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی کون سی تبدیلیاں ہوں گی ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل سے اگاہ کریں گے لیکن مدید آنگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انگلینڈ درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ سترہ دسمبر سے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں شروع ہو گوئیس ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الہمان سامنے آگے تو شروع کرتے ہیں نمبر وان عبداللہ شفیق اور اس کا ساتھ دیں گے شان مسود جو کہ اوپننگ کا غاز کریں گے نمبر تھری پہ آنگے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان ازر علی اگر نمبر چار کی بات کریں تو نمبر چار پہ نام آتے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم جبکہ نمبر پانچ پہ نام آتے ملتان ٹیسٹ کے ہیرو ساؤتھ شکیل جبکہ نمبر چھ پہ نام آتے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد جس کی پاکستان ٹیم میں واپس ہی ہوگی نمبر سات پہ نام آتے آغاز سلمان نمبر آٹھ پہ نام آتے ڈیبیو میچ میں گیارہ وقت لینے والے عبرار احمد جبکہ نمبر نو پہ نام آتے محمد عزیم جونیا جو کہ اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے جبکہ نمبر دس پہ نام آتے زہد محمود کا اور نمبر گیارہ پہ نام آتے محمد علی کا یوں کہ پاکستان کے وہ گیارہ ممکنہ کلاری جو کہ تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بنیں گے دوست آپ کو بتا دے چلے کہ پاکستان کے اس پلینگ 11 میں شان بسود عزیم سرفراف احمد اور محمد سن جونیر کو پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل کیا جائے گا جبکہ ان کی جگہ امام الحاق محمد رزوار فہیم اشرف اور محمد نواز کو پاکستان کی پلینگ 11 سے ڈراب کر دیا جائے گا یہ ہوگی پاکستان کی پلینگ 11 تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور دوست آپ کو ساجے بھی اگاہ کرتے چلے کہ عزیم نے ٹیسٹ کرکر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیے اور اب جو پاکستان اور انگلینگ درمین تیسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیل جائے گا جب پاکستان کے نمبر ون بلے باز عزیم لکھا ٹیسٹ کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا